مولوی ہر ترقی کے اللہ بنا کر مولوی مخالفے مولوی تم نے دیکھا کونسا پتا جن نہیں تمہارے جیسے جو سرکاری بے غیرت مولوی ہوتے ہیں انہی سے تمہارا واسطہ پڑھا ہے ذرخرید قسم کے مولوی محمد نے ہمارے ساتھ ظلم کونسا کیا ہے اللہ کے لئے ہم لوگ ادھر ہوتے ہیں مسلمانوں ہم لوگ ادھر ہوتے ہیں میں صرف جمعہ کو نہیں ہوتا میں جمعہ کو نہیں ہوتا میں چوبیس گھنٹے یہاں ہوتا ہوں کوئی ایک قانون دان تو اپنا پکڑ کر کے لاؤں کوئی ملک کو ترقی دینے والا کوئی بندہ پکڑ کر کے لاؤں جو ہمیں بتایا کہ تجارت میں شریعت کا یہ طریقہ ہمارے لئے نقصان دے انگریز کا یہ طریقہ مفید ہے لباس میں محمد کا یہ طریقہ نقصان دے انگریز کا طریقہ مفید ہے نکاح میں محمد کا طریقہ نقصان دے انگریز کا طریقہ مفید ہے سونے میں محمد کا طریقہ غلط ہے انگریز کا طریقہ اس کی یہ خوبیاں یہ بھلایاں یہ بھلایاں ایک چیز تو بتا دو کس قسم کے لوگوں سے تمہارا واسطہ پڑا ہے جو صرف بتاتے ہیں کہ مولوی کا کام یہ ہے کہ مولوی یہ کرے کہ بھئے اللہ آپ کا بھلا کرے بس وہ تسبیلیں کر کے مولا تسبیلیں کر کے ہاتھ میں بس مسجد کے کنارے پر بیٹھ جائیں یہ مولویوں کا کام ہے ہماری زندگی سے ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ملک چلانے کا طریقہ قانون مولوی کو معلوم نہیں ہے یہ صرف نماز کے لئے یہ کتاب آگئی ہے اتنی بڑی بخاری یہ صرف نماز کے لئے آگئی ہے زکاة کے لئے آگئی ہے خدا میرے اس صوفی کو غرق کریں اور اس تبلیغی کے سخت مخالف ہوں جو کہتے کہ حکومت چلانا ہمارا کام نہیں ہے صرف ہمارا کام صرف راوینڈ ہے اس کے سخت مخالف ہوں اس ملا کے سخت مخالف ہوں جو داڑی منڈے کو اور انگریز کے بوت پالش کرنے والے کو کہیں حکومت چلانا تیرا کام ہے مسجد اور مدر سے چلانا میرا کام ہے اس مولوی کو سمجھاؤں گا نہیں تو اس کے موہ پہ تھوکوں گا وہ بغیرت مولوی ہے جو میرے نبی کے مزاج کو سمجھا بھی نہیں ہے شریعت پوری زندگی کا نام ہے طریقت پوری زندگی کا نام ہے میرا نبی امام بھی ہے مسجد کا امام بھی ہے میرا نبی خلیفت اللہ بھی ہے ابو بکر مسجد کا امام بھی ہے ابو بکر خلیفت اللہ بھی ہے عمر مسجد کا امام بھی ہے امامت بھی کرتا ہے اور خلیفت اللہ بھی ہے عثمان مسجد کا امام بھی ہے خلیفت اللہ بھی ہے علی مسجد کا امام بھی ہے خلیفت اللہ بھی ہے معاویہ مسجد کا امام بھی ہے خلیفت اللہ بھی ہے حسنہ اور حسین پر قربان جاؤں یہ مسجد کے امام بھی ہے خطیب بھی ہے اور یہی بادشاہ اور حکمران بھی ہے اب تو کر حکمرانی کہ تیرا کلمہ بھی درست نہیں مجھے معاف کیجئے گا آپ کے بہت سے حکمران ان کو کلمہ درست نہیں ہے ان کا میں جذبات میں نہیں بتا رہا ہوں آپ کو لیکن جب ہم مولوی صحیح کلمہ ان سے پوچھیں گے پورا زیر زبر شد مد پھر دیکھ لینا پتلوں پھٹے گا نہیں پھٹے گا اس کا ایسا نہیں ہوگا کہ لا الہ الا محمد رسولہ ایسا ہوگی ہے نہیں اس طرح نہیں ہوگا لا الہ الا محمد رسولہ اس طرح ٹھیک نہیں ہوگا ہم جب صحیح کلمہ پوچھنے پر آئیں گے تو پھر دیکھ لیں نا اس کا دماغ درست کریں گے نہیں کریں گے اس دن سے میرا رب ناراض ہوگی ہم اللہ سے بھی یہ صوفی سے کے تبلیغیں توپی کے سراخ کر دیئے شلوار کے پجامہ بس ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ اللہ کرنا ہے ہمارا کام وہ بدبخت یہ پڑھا ہوا بھی نہیں مرید لاکر حلوہ دیتے کپڑے مپڑے دیتے گفت دیتے بس اسی پر یہ سارا نظام انہوں نے دشمنوں کی ہاتھ میں دے دیئے سارا نظام دشمنوں کی ہاتھ میں دے دیئے اب چیخ مارو اب چیخ مارو جی اب یہ دبائی قطر مسکت میں میں جاتا ہوں نا جاتا رہتا ہوں پابندی تبلیغی جماعت پر پابندی سوال ہی نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے تین آدمی تین آدمی تعلیم کر رہے تھے شارجہ میں تین آدمی فضائل عمال کے چوری چھپکے سے ان کو پولیس نے اٹھا لیا اگر اللہ سے محبت رکھنا چاہتے پیرے بھی میری کرنی ہوگی حکومت میری چلے گی میرے طریقہ پر حکومتیں چلیں گے دفاتر میرے طریقہ پر چلیں گے نماز میرے طریقہ پر ہوگی زکاة میرے طریقہ پر ہوگی تو اس کو سمجھ نہیں رہے آپ لوگ تو نے حکومت اس کی حوالت کی ہے جس کی زبان سے خاتم النبیین بھی نہیں نکلتا اللہ رسول کا دشمن تم نے حکومتیں ان کے حوال کیے جن کے آبائوں اجداد ان کے لمبے لمبے بڑے بڑے اجسام کے اندر ایک قطرہ بھی حلال کا نہیں ہے وہ انگریز کے بوٹ پالش کر کے کھانے والے لوگ ان کے حوالے تم نے کیے اس دن سے یہ مدرسہ والا تباہ ہو گیا اس دن سے یہ مولوی تباہ ہو گیا اس دن سے یہ خانقہ والا تباہ ہو گیا جس نے اس قسم کے اللہ آپ کا بلا کرے ظالم طاقتوں کے خلاف لوگوں کو روکا ہمارا کام وہ نہیں ہے تو رہا تیرا کام کہ ہے اللہ کا پٹا لوگوں کو بے وکوف بنانا کسی اپنے پیر کو بھی تم میرے ساتھ بٹھا دو نا اپنے کسی پیر کو بھی دیکھو یہ پیروں نے بھی اس قسم کے ناجائز لوگوں کو بہغیرت بنا دیا ظلم کے خلاف جب میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہاں نافذ نہیں ہے اللہ کے نبی کا اور یہ جب نافذ نہیں ہے تو تیرا تصوف خانکہ میں کیا کرے گا تیری تبلیغ کیا کرے گی تو ظلم کے خلاف جب کچھ نہیں کر رہا اب ہمارے مولویوں کو بھی آپ نے دیکھا نا کی عمران خان نے بولایا وفاق المدارس میں تیس لاکھ کے لگ بگ طلب آئے میں خود وفاق المدارس کا رکن ہوں لیکن وفاق کے آدمی کو بلا بلا کر کے خرید رہے خرید رہے کے فضل الرحمان کے ساتھ نہ دو فضل الرحمان کے ساتھ نہ دو تم رو گئے انشاءاللہ تم رو گئے اگر مولانا فضل الرحمان کے فضل الرحمان کی کمزوریاں ہیں کوتایاں ہیں بلکل ہے مانتا ہوں فضل الرحمان کی کمزوریاں کوتایاں ہیں ہے 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 لیکن ان تمام باتوں کے باوجود عمران خان جیسے کروڑوں کو اس پہ قربان کر دوں بات صاف سی ہے نواز شریف جیسے بھتو بھتو کو ہزاروں کو اس پہ قربان کر دوں اور زرداری جیسے قرآن تو اس کا سنو اس سے بڑی کرامت آپ کو کونسی چاہیے کہ آج تک علماء کے خلاف ایک روپے کے بھی ایک روپے ایک روپے بھی انہوں نے فراد نہیں کیا اور کونسی کرامت چاہیے آپ کو اور کونسی کرامت آپ کو چاہیے اللہ اس نظام کو مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دے ہماری ماں اور ہماری بہینوں کو اللہ عزت دے دے اللہ ان کو مقام دے دے اقتدار جب آئے گا اسلامی اقتدار ہوگا تبلیغ والا تبلیغ کرے گا آسانی سے کرے گا خان کا والا عزت کے ساتھ پھر خان کا کرے گا گھونسلے کے اندر چوہے کے طرح چھپ چھپ کر کے تو اس طریقے پر کر تو تبلیغ جب پنجاب میں تجھ پر پابندی لگا کر تبلیغ تو دیکھ لو یہاں بلوچستان کے جن علاقوں میں بلوچستان کے جن علاقوں میں تبلیغ ہی جائیں بیس بیس تیس تبلیغوں کو لیکن وہاں ہمارے اس بلوچستان میں جب جزوی طور پر جزوی جزوی طور پر کچھ علماء وزیر بن گئے سردار کے باب کو بھی طاقت نہیں ہے کہ وہاں تبلیغی کو مارے ان خانوں کا دماغ درست کیا ہمارے علماء نے ورنہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ان علاقوں میں تبلیغی کے باب نے بھی قدم بھی نہیں رکھا ان علاقوں میں جب ہمارے طاقت جب ہماری آگے جزوی طور پر ہمارے علماء کو وزارتیں مل گئیں میں وزیر کا نہیں میں تو خود ایک وزیر ہوں آپ کہیں گے شاید یہ مولوی پہ کوئی اہدہ لینا چاہتا ہم تو سب وزیروں کا وزیر ہیں ہم تو وزیر ہیں ہم تو پڑھاتے علماء کو تیار کرتے ہیں میں نے اس دن مولانا فضل عمان سے بھی عرض کیا تھا آپ سے میری گزارش اور تو کچھ نہیں ہوگا اس وقت جو بات آپ سے عرض کرنی ہے صرف دعا تو کر سکتے بھئی دعا تو کر سکتے ہیں اللہ تصادم کی حالت سے بچائیں جو لوگ گئے ہیں اللہ تصادم کی حالت سے بچا دیں آپ میں سے جو جا سکتا ہے میری طرف سے اپیل ہے بلکل جائیں آپ سے جو جا سکتا ہے کہ بلکل جائیں بلکل فضل عمان کی کمزوریاں گنوا دو مجھے وہ میں سنوں گا اور فضل عمان خود بھی سنے گا دوسرے علماء سنیں مولویوں سے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی اور آپ کی مارکیٹ میں کوئی اچھا مولویے لاؤ فضل عمان کو چھوٹی کراتے ہیں آپ کی مارکیٹ میں لیکن سارے بزدل ہے سارے بزدل ہے کوئی بھی نہیں ہے مولوی بھی نہیں ہے یہ سارے وہیں آپ نے دیکھا بھی ٹکٹیں بھیجیں تو مولوی گئے یہ ہر ایک ہر ایک سلام ہر ایک کو سلام کرنے والے اس قسم کے گینڈے گینڈے اللہ آپ کا بھلا کریں ایسے مولوی گئے ایسا نہیں ہے بلکل کمزوریاں کوتائیاں ہیں میں فضل عمان سے مجھے کوئی کام نہیں ہے خدا کی قسم ان سے ہمیں کام نہیں ہے ہمیں کام ہے کہ یا رب کوئی ایسا غیرت من تو دے دے جو اسلامی قانون اس کو نافذ کرے بات صرف اتنی سی ہے کسی کی گلے میں تو گھنٹی باندھو کسی کی گلے میں تو گھنٹی باندھو کوئی راوینڈ سے تمہیں مولوی ملے گا نہیں بلکل نہیں صلاحیت ہی نہیں اس میں بینوری ٹاؤن سے ملے گا نئی صلاحیت دارلم سے ملے گا نئی صلاحیت لہذا جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو کام کرنے دو ظلم کے خلاف اور دین یہ نئی ہے دین یہ نئی ہے کہ صرف خان کا چلانا دین یہ نئی ہے کہ صرف مدر سے چلانا دین یہ نئی ہے کہ صرف تبلیغ میں جڑنا دین یہ ہے ظلم کے خلاف اللہ کی قانون کے لئے کوشش کرنا کہ دنیا کے اندر اللہ کا قانون نافذ ہو جائے اور قانون اس کے ہاتھ میں ہے جو شراب کی بوتل چڑھا کر کے لکھتا ہے قادیانیوں کو آزہ دیئے آئیں پاکستان میں دھڑا دھڑا آ رہے ہیں قانون اس کے ہاتھ میں ہے جو دسخط یہ دسخط نہیں کرتا کہ آج کے بعد قرآن کا نظام نافذ ہوگا یہ دسخط کرتا ہے کہ شراب کی آرڈینس جاری کرتا ہے اجازت ہے کوئی شراب کی خرید وہ فروقت کرے قانون اس کے ہاتھ میں ہے کہ عورتوں کو بغیر پردہ کے نکالے نچوا دے روڈوں پر قانون اس کے ہاتھ میں ہے اور مولوی کو اجازت نہیں بندوق کی اجازت نہیں میرے اپنے بندوق لحسن والے بندوق میرے لے گئے لحسن والے کوئی قانون ہے آپ کے ہاں لحسن والے بندوق میرے لے گئے آپ کی انتظامی ہے اور وہ واپس نہیں کر رہے ہیں ایک نمبر میں غلطی ہے ایک نمبر میں غلطی باقی تو واپس کرو نا اور تم چاہتے ہو کہ مولی منظور کی نہ اس کی عزت نہ جان نہ مال کی حفاظت ہو جائے بھیک مانگ مانگ کر کے اگر ایک دو بندوق لایا اس کو تم کیا چاہتے ہو چوروں کے ڈاکوں کے ہاتھ میں آپ نے بندوق دیا اور ہمارے ہاتھ سے وہ چھین رہے مولوی کو بندوق اٹھانے کی اجازت نہیں اب وہ غریب گولڈن رنگ کے کپڑے انہوں نے پہنے اور کچھ ڈنڈے اٹھائے کہتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں تو پھر کیا کریں پھر وہ تیسری چیز رہ گئی بندوق کی بھی اجازت نہیں اور ڈنڈا بھی اگر اٹھائے اس کی بھی اجازت نہیں تو پھر کہوں کہ بس وہ توالد و تناسل والا وہ بھی نہ اٹھائیں اس کے بغیر کیا کرے گا تمہیں مولوی کو ڈنڈے اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے تم بندوق اٹھا شرابی کا بچہ بے دین بدمذہب لا مذہب لا دین اس کی بھی اجازت نہیں ہے مسلمان کو شریعت میں ہتھیار اٹھانے نماز کے دوران بھی ہتھیار اپنا نہ رکھو نیچے ایسے بھی ہیں پانچوں پارہ کوئی کھول کر آپ کو دیکھیں نماز کے دوران بھی اپنا ہتھیار نیچے نہ رکھو وہ تو مومن کی زینت ہے لیسن یہ تمہارا قانون ہے وہ تو ہے اس کو تو کرو باقی ہم ہم کچھ بھی نہیں کریں گے خیر بات بہت لمبی ہوگی اللہ آپ کا حامی ہو اللہ آپ کا ناصر ہو آپ سے تو میں صرف اتنا سا عرض کروں گا میں خود بھی یاسین شریف چلا رہا ہوں اور خود بھی سورہ کف چلا رہا ہوں طلبہ سے دعا کر رہا ہوں بس بابا دعا کر دو کہ اللہ پاک دین دشمنوں سے ہمیں نجات دے دے اللہ دین کے دشمنوں سے ہمیں نجات دے دے کوئی خدا کا بندہ اگر آپ کی مارکیٹ میں کوئی اچھا سا مولوی مجھے بتا دینا اور کسی کو تو آنے دو کہ جو ہماری ماں کی بہنوں کی ملک کی عزت آبرو کچھ تو محفوظ ہو جائیں کچھ تو کر لو نہ خود کام کرنا نہ کسی کو چھوڑنا ہے سبحانہ ربکہ رب العزت ما یسفون والسلامنو المرسلین والحمدللہ رب العالمین